محطرم سامعین اکرام بزرگو اور عزیز ساتھیو اللہ رب العزت کا شکر احسان ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زہر کی نماز مسجد میں باجمات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمارے صدای فریضے کو قبول فرمائے اور کمی کوتائی کو عفو درگزر کا معاملہ فرمائے محترم حضرات جیسا ہمارا ہر سنڈے سیرت کو ہم شروع سے سنتے سناتے آ رہے ہیں اسی سلسلے میں اب ہمارا پڑاؤ ہے سلے ہدیبیہ کے بعد کے حالات سلے ہدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں سے آٹھ خطوں کا ذکر ہم نے پچھلے اسباق میں کیا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آیا جس پر آپ کو لڑائی کرنی پڑی ہے حالانکہ وہ لڑائی نہیں تھی بلکہ پیچھا کرنا اور ان کو پکڑنا تھا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اونٹنیاں تھی جو دودھ دینے والی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام اور ایک صحابی جن کا نام رباح تھا ان کو دے کر بھیجا کہ ان کو چرایا جائے تو اس حدیث کے راوی حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے تو کہتے ہیں کہ میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لے کر ان کے ساتھ وہی پر موجود تھا کہ اچانک قبیل فزارہ کے کچھ آدمیوں نے جن کا سرغنے کا نام عبد الرحمن فزاری تھا انہوں نے اچانک صبح حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو قتل کیا اور اونٹنیوں کو ہانک کر لے جانے لے تو میں نے رباح کو ابو طلحہ کا گھوڑا دے دیا کہ بھئی یہ ان کی امانت ان کو پہنچا دیجئے اور آپ مدینے میں اطلاع کر دو میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں وہ لوگ اپنے اونٹوں پر سوار ہانک کے لے جا رہے ہیں اور یہ صحابی حضرت سلمہ ابن اکوار یہ پیدل ہے ان کے پاس رفتیر اور کمان تھوڑے سے ہیں اور یہ بالکل پاپیانہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں ایک ٹیلے پر چڑھا مدینے کی طرف رخ کیا اور یا سباحا زور سے میں نے پکارا اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو الٹ کرنے کے لیے اس طرح کوئی انچے مقام پر کھڑے ہو کر وہ پکارتے تھے یا سباحا مطلب اے صبح کرنے والو یعنی تمہارے اوپر صبح صبح حملہ ہو چکا ہے تو یہ اعلان کرنے کے پکارنے کے بعد میں ان کے پیچھے دوڑنے لگا حضرت سلمہ ابن اقوار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گھوڑے کے تقریباً مطابق جو ہے دوڑ سکتے تھے اتنے تیز رفتار تھے تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے دوڑنے لگا اور دوڑتا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے اوپر تیر بھی چلاتا رہا تو یہاں تک کہ میں اکیلے نے دوڑتے دوڑتے ان کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ اب اونٹنیوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں بھاگنے لگے یعنی ظاہر بات ہے ایک ون مین آرمی اور وہ بھی جو ہے تیر سے حملہ بھی کر رہا ہے اور پیچھے دوڑ بھی رہا ہے اور کہتے ہیں کہ میں یہ جو ہے رجز بھی پڑھ رہا تھا کہ میں اکیلے کا بیٹا ہوں اور آج دودھ پینے کا دن ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے بولتے ہیں نا اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہو تو سامنے آ جائے تو اس طرح کا یہ محاورہ وہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ رہتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کے کافی لوگوں کو زخمی بھی کر دیا اب انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو تو چھوڑا لیکن دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تقریباً تیس کے قریب انہوں نے چادریں اپنی پھیک دی تاکہ اونٹ کے اوپر وزن ہلکا ہو تو اونٹ اور تیز دوڑے تقریباً تیس سے زیادہ انہوں نے نیزے بھی پھیکے تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے دوڑتا اور جو جو سامان پھیکتے ہیں اس کے اوپر میں ایک پتھر کا نشان لگا دیتا تاکہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اگر پیچھے سے آئے تو ان کو پتا چلے کہ یہ دشمن سے چھینہ ہوا یا دشمن سے حاصل کیا ہوا مال ہے کہنے لگے کہ میں دوڑتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کے آمد کی مجھے آوازیں آنے لگیں تو کہتے ہیں کہ ان میں سب سے آگے ایک صحابی تھے اخرم ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ اور ایک تھے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اور ایک تھے مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ یہ تین جو ہے آگے آگے تھے تو حضرت اخرم کی عبد الرحمن جو ان کا لیڈر تھا اس سے مقابلہ ہو گیا انہوں نے اس کے گھوڑے کو زخمی کیا لیکن وہ جو ہے نیزے سے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر لیا لیکن اتنے شہید کر کے ان کے گھوڑے پر قابو پا لیا اور ان کے گھوڑے کو خبزہ کر لیا اتنے میں ابو قطادہ وہاں پر پہنچ چکے تھے انہوں نے فوری اس پر حملہ کیا اور اس کو مار دیا جیسے ان کا لیڈر مرا تو ان کے اندر اور افرہ تفریح موج گئی اور پھر ادھر ادھر بکھر گئے یہ تو اور تیز جو ہے دوڑنے لگے یہاں تک کہ حضرت سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑے پر سوار دوڑ رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا ابھی میرے لئے کوئی کمک آئی نہیں تھی تو ان لوگوں نے ایک مقام پر ایک وادی میں تنگ راستے پر بیٹھ کے کھانا اپنا نکالا تو میں نے ان کو چین سے کھانے بھی نہیں دیا ان پر ایسا حملہ کرتا رہا کہ وہ کھانا بھی چھوڑ کر بھاگے پھر آگے جا کر زیقرد نامی مقام پر ایک چشمہ تھا پانی کا بہت پیاسے تھے وہاں پر پانی پینے کے لئے بیٹھے تو میں نے ان کے اوپر تیروں سے حملہ کیا وہ پانی بھی نہیں پی سکے میں نے ان کو نہ کھانے دیا نہ پینے دیا اور میں ان کو کھدیڑتا رہا آگے دھکیلتا رہا یہاں تک کہ جب انہوں نے ایک وادی میں پناہ لی تو میں بھی وہاں پر ایک تیلے پر چڑھ کر بڑھ گیا تو جیسے ہی مجھے دیکھا تو ان کے چار آدمی میری طرف آنے لگے جب وہ مجھ سے اتنا قریب ہو گئے کہ میری آواز سن سکے تو میں نے ان سے کہا کہ سنو میرا نام سلمہ ابن اکوار اور میں اتنا تیز ہوں کہ اگر تم میرے پیچھے دوڑ کر مجھے پکڑنا چاہو تو مجھے نہیں پکڑ سکتے لیکن اگر میں تمہیں خابو کرنا چاہوں تو میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں تو یہ بات سننا تھا کہ وہ واپس پلٹ کر چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لائے تو حضرت سلمہ ابن اکوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو صحابی مجھے دے دیں میں ان کو جو ہے جا کر گرفتار کر کے لاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکوار کے بیٹے اللہ نے ہمیں اپنا مال دلا دیا اور ان پر قابو دے دیا تو اب اتنا ہی ہمارے لئے کافی ہے اور تمہیں معلوم ہیں ابھی ان لوگوں کی بنو غطفان میں دعوت کی جا رہی ہے اور ایسے موقع پر ہمارا جانا وہاں پر اور بنو غطفان میں وہ مناسب نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے جو مال غنیمت تھا جو انہوں نے پھیک کر گئے تھے وہ چادریں اور نیزے وغیرہ جو کچھ وہ پورے اکٹھا کروایا اور پھر اپنے اونٹ وغیرہ کو بھی ہانکے واپسی میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوشخصمتی نصیب ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ پر مجھے پیشے بٹھا لیا یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلین ہو گیا مجھے یہ فقر ہے پورا مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ میں بٹھا کر مجھے مدینہ تک لے کر گئے تو اس واقعہ کے بارے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلح حدیبیہ سے پہلے ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ سلح حدیبیہ کے بعد ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو سلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات میں اس حدیث کو لایا ہے تو ان کی بھی اپنی رائے یہ ہے کہ یہ سلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے تو یہ ایک واقعہ پیش آیا سلح حدیبیہ کے بعد اور اسی طرح مزید انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت کے سننے سنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے صحابہ اکرام سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کو بچانے اور دین کو عام کرنے اس کی ترویج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین